بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوارز حبیب کبوتر بازی چینل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ آپ کو صحت تندوستی دے اپنے امن و امان میں رکھے میری دوائیں حضرم آپ کے ساتھ ہیں تو دوستوں ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ نئے شوقین حضرات کو کبوتر کی پہچان کے حوالے سے کبوتر کے پر کی پہچان کے حوالے سے کوئی ٹپ دی جائے تاکہ وہ بھی اپنا شوق مزید اچھا اور بہتر کر سکیں اور ان میں اتنی فرق ہو کہ وہ ایک اپنے لئے اچھا پرندہ پرچیز کر سکیں تو دوستوں جس طرح میں نے اپنے پچھلے پارٹس میں آپ کو کبوتر کے پر کے حوالے سے ٹپ دی تھی امید کرتا ہوں آپ نے وہ پارٹس میرے دیکھنی ہوں گے جس بھائی نے نہیں دیکھے ہیں وہ میرے پارٹس دیکھ سکتے ہیں میرے چینل سے سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بلن دبا دے اس سے نوٹیفکیشن ملے گی جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور ساتھ ہی میری پرانی ویڈیو وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے میری پلی لسٹ میں آپ دیکھ پاؤ گی تو اسی طرح دوستوں آج پھر آپ کو ایک نئی ٹپ دے رہا ہوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئے گی آپ بھائیوں کو اگر پسند آئے تو دوستوں سے لائک کرنا اور اپنے دوستوں سے شیئر کرو تو دوستوں ایک اچھا پر پرکنے کی پہچان اس طرح ہوتی ہے اگر جب آپ کبوتر اپنے ہاتھ میں لوگے دیکھ سکتے دوستوں کہ وہی کبوتر اس طرح میں نے آپ کو شعبی کریا تھا پہلے اسی پر میں نے کچھ پارچ بھی بنائے تو یہ بہترین کبوتر ہے دوستوں اس کے پر میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح میں نے پچھلے پارچ میں اپنے بتایا تھے اسی طرح آج کے پار میں بھی اس کبوتر کے پر کے حوالے سے ہی آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں تو آپ دیکھ لو دوستوں جیسے آپ نے کبوتر کا پر کھولنا ہے دوستوں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو اس کے بگل کے پر ہیں بگل کے پر سے جیسے اس کا پہلا پر شروع ہوتا ہے تو دوستوں پہلا پر میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں اگر ہم کبوتر کے جس طرح کبوتر باز ہیں وہ کلیاں کبوتروں کی یہاں سے گنتے ہیں تو پہلے پر سے جیسے باہر کا پہلا پر ہے اس کو دسوان کہتے ہیں پھر نوان آٹھوان تو اسی طرح جیسے آپ کاؤنٹنگ کرتے ہوئے جاؤگے جو دسوان پر ہوگا وہ دسوان پر جو ہے مطلب پہلا کہلائے گا تو پہلا پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح بگل کے نیچے پھسا ہوا ہے تو اچھے کبوتر کی نشانی ہوتی ہے اس طرح جب اگر اس کے پر کھولو تو اس کے پر میں کہیں گیپ نہ بنے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں نے پورا ہی کندہ کھولا ہوا ہے کبوتر کا تو دیکھو کس طرح آپ نے بگل کے پر کے نیچے پہلا پر میں ہیٹچ کر رہا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو بتا دوں دوستو یہ پر سوری یہ یہ جو پر ہے جس پر میری انگلی ٹچ ہو جی یہ پر کو آپ ذرا غور سے دیکھو یہ کبوتر کا پہلا پر کہلاتا ہے اور یہ اپنے کیسے بگل کے پروں کے نیچے دبا ہوا ہے تو اسی طرح دوستو جس کبوتر کا یہاں گیپ نہیں بنے گا بگل اور یہاں کے پہلے پر کے بیچ میں وہ کبوتر کا پر بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے دوستو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا اور ساتھ ہی دوستو آپ نے نوٹ کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا دسویں پر جو ہے نامے پر سے بڑا ہے جس کبوتر کا اس طرح کا پر ہوتا ہے دوستو وہ بہت اچھی پرواز کا مالک ہوتا ہے اور باہر دیکھو اندر کی طرف کر ہوئے اگر میں سٹیٹ کروں تو تو دوستو آپ نے یہ چیزیں خیال کرنی ہے کبوتر لیتے وقت اس طرح آپ نے دیکھنا ہے یہ کلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو پہلا دسویں اور ناما اور آٹھویں پر یہ پر بہت مین ہوتے ہیں کبوتر کی پرواز کے لیے جتنے باریک ہوں گے جتنے باریک ہوں گے اتن ہی بہتر ہوں گے جو اس پر کا کبوتر ہوتا ہے پتلے پروں کا آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح پتلے تیر پر کہلاتے ہیں دوستو یہ تیر پر کا جو کبوتر ہوتا ہے وہ اپنی پرواز بہت بہترین پرواز کا مالک ہوتا ہے اور وہ کبوتر بہت تیز اڑتا ہے تو جیسے آپ اس اپنے کھٹے سے اڑاؤ گے تو آپ دیکھو کہ تین چار چکروں میں ہی وہ کبوتر گہرائی میں چلا جاتا ہے آسمان کی تو آسمان پر چلا جاتا ہے نظر نہیں آتا اسی طرح اور بھی پر ہیں ان کا بھی آپ کو شوق کرائیں گے آپ کو بتائیں گے ان پروں میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو دوبارہ میں آپ کو بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح اوپر پھنس جاتا ہے پروں میں یہ ایک اچھا پر ہوتا ہے دوستو دیکھو اس طرح بھی ہے یہ میں نے کندہ پورا کھولا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کس طرح بغل کے پر کے نیچے ہی اس کا پہلا پر ہے تو اس طرح آپ نے دیکھنا ہے دوستو یہاں گ gutesنا بنے کبوتر کے پروں میں اور کبوتر کا جو ہے دسوں پر جس طرح آپ کو بتایا ہے یہ دیکھو دوستوں باہر ہے نوے سے اونچا ہے اس طرح کا کبوتر جو ہے وہ اچھی پرواز کا مالک ہوتا ہے اور آپ نے پروں پر رہا تک دوہ پھر سے غور کر لیں بلکل اوپر نوک بنی بھی ہے یہ تیر پر کہلاتا ہے تیر پر کا جو کبوتر ہوتا ہے وہ تیز رفتار میں ہوتا ہے اس کی رفتار جو ہے جہاں بھی اڑے گا تو سپیڈ اڑے گا اور اسی طرح مزید آپ کے لئے اچھی ویڈیو بنائیں گے آج کے پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو لے دیا بتا دیا کبوتر کے حوالے سے اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کرو دوستوں آپ شوق بھی کر لو کبوتر کا یہ تیڈی کبوتر ہے یہ اس کے پر ہیں اور بہت سی چیز ہوتی ہے پروں میں دوستوں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ایک ایک کر کے سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ دیکھو گے دیکھو کس طرح پر کی چڑھاہر ایک دوسرے کے اوپر ہے یہاں سے آپ یہ چیز نوٹ کرو کہ پر کیسے اوپر جا رہا ہے پر کی بناوٹ دیکھو ایسے پر بہترین ہوتا ہے پرواز کے لئے دوستوں اور میں دوسری ایک بات بتانا آپ کو رہ گئی وہ بھی بتا دوں آپ کبوتر لیتے ہوئے یہ چیز کا بھی خیال کرنا کہ جس طرح دونوں سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا دسوان پر دیکھو باہر ہے یہ دسوان دیکھو نوے سے انچہ ہے اور اس طرف کا بھی آپ دیکھ سکتے ہو دسوان پر انچہ ہے نوے سے تو یعنی دونوں طرف آپ نے ایک ہی کولیٹی ایک ہی چیز کو دیکھنا ہے کہ دونوں سائٹ پر ایک جیسے ہو یہ نہ ہو کہ ایک سائٹ ہونچے ہیں اور ایک سائٹ نیچے ہیں تو وہ کبوتر ان بیلنس ہو جاتا ہے اڑنے میں اس سے پرواز کرنے میں اچھی پرواز بھی نہیں دے باتا ہو کبوتر تو اسی طرح انشاءاللہ دوستوں ان کبوتر کے دھیرے دھیرے پنجوں کا بھی شوق کرائیں گے اس کے بارے میں اور دھوم کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کبوتر کی دھوم کس طرح ہونی چاہیے امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اللہ حافظ